تو آج ہمارے ڈسٹرک میں سارا دن سکول ٹائمنگ میں ایک ہی موضوع تھا کہ ویکسینیشن آپ نے کروالی ہے نہیں کروائی تو ابھی جا کر سینٹر پہ ویکسینیشن کرائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زیشان ولوگ یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو صحت کاملہ اطاف فرمائے آمین تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج جون کی ساتھ تاریخ دوہزار اکیس پیر کا دن تو آج ساتھ تاریخ کو سارا دن ویکسین سارا دن اسی موضوع پہ کہ آپ کے سکول کے کتنے سٹارپ نے ویکسینیشن کروائی ہے جو رہتا ہے وہ فوری ابھی رپورٹ دو یہ کرو وہ کرو تو آج ہمارے جو پہلے سٹارپ ممبران تھے ہمارے پاس سٹارپ ممبران جو ہیں وہ ٹوئنٹی ایٹ ہیں دو سیٹ دو سیٹ کھالی ہیں ایک پرنسپل صاحب تو ایک کلاس فور کی ہے چوکی دار کی تو دو سیٹ ہمارے پاس خالی ہیں تو ہمارے پاس جو سٹاف ہے سکول میں وہ ٹوئنٹی ایٹھ اٹھائیس پر مشتمل ہے اٹھائیس ممبران ہے سکول میں تو آج صبح تک ان سے تقریباً فیفٹی پرسینٹ تھا جنہوں نے ویکسینیشن اپنے کروائی تو آج جو اب میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو مجھے ویڈیو ملے ہیں اس کے مطابق ہمارے اونلی اونلی ون ایک ممبر سٹاپ رہتا ہے جس نے ویکسینیشن ابھی نہیں کروائی تو وہ جناب تارک محمود صاحب ہیں ای ایس ٹی وہ تھوڑے سے پراولم میں ہیں انہوں نے ابھی تک نہیں کروائی تو دوسرے الحمدللہ سارے ممبران نے ویکسینیشن اپنے کروالی ہے ویکسینیشن سینٹر پہ جا کر تو آج یہی میسج وائس میسج واٹس ایپ بہت زیادہ سارا دن لکیر کے فقیر باری بات جو ہوتی ہے سارا دن جس موضوع پہ بات ہو جائے تو اسی سارا دن وہی رہتا ہے آپ شام کے چھے تیس ہو رہے ہیں تو اب بھی یہی میسج آ رہے ہیں اب تک کہ اپنے ان ٹیچر ان ممبران کے نام بتائیں ان سٹاپ کا نام دیں جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی تو میڈیا پہ تو آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا بہت زیادہ ٹینشن آ رہی تھی تو کہہ رہے تھی یہ نہ لگوائیں ویکسینیشن نہ کروائیں اس ٹیکہ سے موت بھی ہو سکتی یہ دو سال بندہ زندہ رہتا ہے پھر فلان بیماری فلان بیماری تو ادھر اور خبر یہ والی تھی کہ آپ کو جولائی کی تنخواہ پیمنٹ نہیں ملے گی اگر آپ نے ویکسینیشن سینٹر پہ جا کر ویکسینیشن نہ کروائی تو آدمی جائے تو کہاں جائے تو یہی پرابلم تھی آج سارا دن ویکسینیشن یہی چال رہی تھی تو الحمدللہ ٹوینٹی ایٹھ ممبران جو ہمارا سٹاف ہے ان میں سے ٹوینٹی سیون کی ویکسینیشن مکمل ہو گئی ہے تو ایک ممبر جناب تارک محمود ای ایس ٹی انگلش وہ تھوڑے سے بیمار ہیں تو وہ بھی گئے تھے انہوں نے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ابھی نہ لگوائیں تو ویٹ کریں تو اس لیے تو ہماری تقریبا ہنڈر پرسنٹ ہی یہ بن جائے گی تو میڈیا پہ بہت زیادہ خبریں چاہ رہی ہیں امتحان کے بارے میں پریپ کا کب ہوگا پریپ سے لے کر ایڑ تک کب پیپر ہوں گے تو نائنٹھ ٹینٹھ کے کب ہوں گے کون کون سے پیپر ہوں گے کوئی صحیح ملومات دینے والا نہیں ہے تو یہ بڑی ہی پرابرم چاہ رہی ہے تو جناب افسران بالا سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بات آپ خود اچھی طرح میڈیا پہ آ کر کسی چینل پہ آ کر ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے پیپر کب سٹارٹ ہونے ہیں کون سے پیپر کس نے لینے ہیں بورڈ نے کون سے پیپر کس کس کلاس کے لینے ہیں ففت اور ایڑ کا پیپر پیک لے گا نائنٹھ اور ٹینٹھ کا بورڈ لے گا تو یہ فینل ہو جائے تو اچھی بات ہے جب یہ فینل ہوا کوئی ڈیر شیٹ بھی آگی نائنٹھ اور ٹینٹھ کی تو بعد میں پرابرم آپ نے بھی سن لی ہوگی تو بعد میں پرابرم یہ آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمن بورڈ نے ابھی فیصلہ کرنا ہے تو چیئرمن بورڈ جو ہیں ان کے مطابقوں کہتے ہیں جو لازمی سبجیکٹ ہیں مثلا اردو اسلامیات یہ والے یہ بھی شامل کریں جس کا پیپر بھی ہونا چاہیے تو جناب مرادراز یا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا تو یہی کہنا تھا کہ فزق کمیسٹری بائیو اور میت ساتھ کمپیوٹر یا الیکٹرکل ویرنگ ان کے پیپر ہوں گے تو اب چیئرمن بورڈ نے یہ کہہ دیا ہے تو فینل حتمی کس کو کہتے ہیں نہ حتمی فیصلہ وہ ابھی تک بھی نہیں ہوا تو اللہ پاک ہم پہ آسانی فرمائے تو فینل جو ہے رپورٹ وہ آ جائے تو ہم بھی آگے چل سکیں روزانک چینج ہو رہی ہے روزانک کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے یہی پرابلم چاہ رہی ہے تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور صحیح بات ایک دفعہ بتا دیں کہ آپ نے اس طرح پہ لینے ہیں یہ کلاس پہ لینے ہیں کس کو پرموڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو آج سات جون تھا تو گرمی شدید گرمی تھی انتہائی شدید اس وقت تو شام کا وقت ہے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس لیے میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں تو بہت ہی زیادہ شدید گرمی آج بھی تھی آج تین کل والی گرمی تو اخیر تھی آج بھی بہت تھی تو آج اس گرمی کے موسم میں آپ کون سے پیپر لیں گے کیا کریں گے یہی پرابلم چال رہی ہے تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے تو ہچا فیصلہ کریں جو سب ہی کو منظور ہو جو ہو سکے اس وقت لائٹ ہمارے ہاں نہیں ہے دن کو بھی تین بار جاتی ہے لوڈ شیڈنگ اتنی ہے تو پیپر کیسے ہوں گے آگے مرضی ہے جو افسرانے بالا کہیں گے بات تو وہی مانی جائے گی وہ چاہے کس طرح بھی ہو تو پلیز رہنمائی فرما دیا کریں میڈیا پہ جو غلط خبریں آ جاتی ہیں فیس بک پہ واتس ایپ اور بھی کئی چینل پہ یوٹیوب پہ بھی آ جاتی ہیں کہ آج یہ فیصلہ ہو گیا ہوتا نہیں ہے تو پلیز اس بارے میں کوئی وضاحت قومی چینل پہ کر دیا کریں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کے مطابق یہ آخری پہلا اور آخری فیصلہ اس کے مطابق آپ نے پیپر لینی ہے تو بات ختم ہو جائے گی تو روزانہ سے یہ چینجنگ والا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے تو استاد بھی تیاری کرانے میں مشکلات سمجھتے ہیں تو جب سے آپ نے یہ چار سبجیکٹ جو کہے ہیں تو جناب پرنسپل صاحب نے تو اس کے مطابق ٹیچر کو پیڑ تقسیم کر دیے گئے ہیں فزکس کے دو پیڑ ہم لے رہے ہیں کمیسٹری کے بائیو کے کمپیوٹر سینس کے میت کے یہ ہم نے پہلے ایک تھا تو آپ دو دو کر لیے ہیں کیونکہ اردو انگلش اسلامیات یہ مطالعہ پاکستان تو یہ اب پیپر نہیں ہے تو ہم نے وہ اس کو ڈبل کر دیا ہے ایک میں بچوں سے پیپر لیا جاتا ہے تو دوسروں میں ان سے سن لیا جاتا ہے یہی روٹین ہے سینئر ٹیچروں کی الحمدللہ یہ تو بہت اچھا ہے پر یہ ہوگا کیسے پیپر کب ہوں گے ڈیو شیر دوبارہ چینج تو نہیں ہو جائے گی یہ سوالات جو یہ اس کا حل کوئی نکلائے تو پیر پرابلم نہیں ہے تو پلیز ہماری رہنمائی اچھی طرح کر دیں تو آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی افسرانے بالا سے کہ چھوٹے چھوٹے بچے سات تی سے لے کر ایک بجے ان کا بیٹھنا بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل تو پلیز ٹیم تھوڑا سا چینج کر دیں تو آپ کریں گے تو یہ ڈیسٹر گورنمنٹ بھی کر دے گی تو آپ اس طرح کر دیں کہ سات بجے سے لے کر گیارہ بجے تک تو یہ اچھا ہوگا چھوٹیاں نہ کریں ایک بجے تک لیٹ بھی نہیں ہوتی اور پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچوں کی پانی کا انتظام ٹھنڈے کا ہے اور بھی انتظامات جو ایسو پیز ہیں انشاءاللہ اس کے مطابق چل رہے ہیں پھر بھی جو گرمی ہے جو ہوتی ہے ہر سال وہے گرمی تو وہی ہے اس سے بڑھ رہی ہے تو پلیز اس بڑھتی ہوئی گرمی کا کچھ پرابلم اس کی دور کر دیں تو اچھا فیصلہ کریں اس گرمی کے موسم میں تاکہ بچوں کا بچوں کو کوئی پرابلم نہ آئے بس آج کی یہی چند باتیں تھیں جو آپ سے میں نے شیئر کرنا تھی آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ زیشان و لاغ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں واج ٹیم دیں اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی زیشان و لاغ یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں واج ٹیم دیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں کہ آپ تعامن کریں گے موسیقی موسیقی